السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد احکام قربانی قسط نمبر سات اوفیسیل انسار خان ندوی یوٹیوب چینل میں آپ کا تہیدل سے استقبال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے میں آپ حضرات کی خدمت میں عیبدار جانوروں کی قربانی کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش اور اپیل کرتا ہوں کہ جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عیبدار جانور کی قربانی سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا اس کا خول اتر گیا ہو اس کی قربانی درست ہے لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو یعنی دماغ کی ہڈی میں سراخ ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا بچپن میں ہی اس کے سینگ کی جگہ آگ سے جلا دی گئی ہو جس کی وجہ سے آگے سینگ نہ نکل سکے ہو اس کی قربانی درست ہے کان کٹے جانور کی قربانی اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی بغیر کان والے جانور کی قربانی جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی اندھے جانور کی قربانی جس جانور کی آنکھ بینائی بلکل یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی پوپلے جانور کی قربانی جس جانور کے دانت بلکل نہ ہو یا اکثر ٹوٹ چکے ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے اور جس کے دو چار دانت ٹوٹے ہو کہ اسے چارہ کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوتی ہو تو اس کی قربانی میں کچھ حرج نہیں ہے زبان کٹے جانور کی قربانی زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے دم کٹے جانور کی قربانی اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہو تو اسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے اور اگر معمول حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے بغیر دم والے جانور کی قربانی جس جانور کی پیدائشی طور پر ہی دم ندارت یعنی دم نہ ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی درست ہے جبکہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی جائز نہیں ہے اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی قربانی نہ کی جائے لنگڑے جانور کی قربانی جو جانور بلکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ تین پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا کر چل سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے خشک تھن والے اور تھن کٹے جانور کی قربانی بکری کے دو تھنوں میں سے ایک تھن اگر خشک ہو جائے یا کارڈ دیا جائے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی اور اگر گائے یا اونٹنی کے دو تھن کٹ جائیں یا سوک جائیں تو اس کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی لیکن اگر گائے یا اونٹنی کے چار تھنوں میں سے صرف ایک تھن کٹ جائے تو اس کی قربانی درست ہے حاملہ جانور کی قربانی گابھن جانور کی قربانی مکروح ہے جبکہ ولادت کا وقت قریب ہو خصی جانور کی قربانی خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل اور مسلون ہے کیونکہ اس کا گوشت غیر خصی سے اچھا ہوتا ہے خنصہ جانور کی قربانی خنصہ جانور جس کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ نر ہے یا مادہ کی قربانی درست نہیں ہے نجاست خور جانور کی قربانی جو جانور صرف گندگی اور غلاست کھاتا ہو دیگر چارہ نہ کھاتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے جنگلی جانور کی قربانی وحشی اور جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے قربانی کا جانور خریدنے کے بعد عیب دار ہو گیا اگر خریدتے وقت جانور صحیح سالم تھا لیکن بعد میں عیب دار ہو گیا تو مال دار پر اس کے بجائے دوسرے صحیح سالم جانور کے قربانی لازم ہے اور اگر فقیر ہے تو اسی عیب دار جانور کے قربانی کر سکتا ہے دوسرے جانور کے قربانی اس پر لازم نہیں ہے قربانی کے وقت جانور عیب دار ہو گیا جو جانور پہلے سے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرتے وقت اچھلکود وغیرہ کی وجہ سے عیب دار ہو گیا تو اس کے قربانی میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ